موسیقی وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی خواد چوزری کا حلقہ انتخاب زلہ جیلم کی تحصیل پنڈ دادن خان میں ہے موسیقی انٹرچینج پر حلقے کے عوام نے ان کا استقبال کیا ان سے موٹر وے کے للہ انٹرچینج پر ملاقات ہوئی موسیقی صبح صبح دار الحکومت اسلامباد سے اٹھ کر دور دراز اپنے حلقے جیلم میں آئے ہیں حلقے کی سیاست مشکل ہے یا پارٹی کی سیاست سیاست تو جو گلی محلے کی سیاست ہے نا جی وہی عالمی سیاست ہے یہاں پہ بھی آپ نے دیکھنا ہے کون سے دھڑے آپ کو فائدہ مند ہیں کون سے دھڑے جو ہیں وہ ان کا پترہ استعمال نہیں ہے جس طرح آپ عالمی سطح پہ دیکھتے ہیں آپ نے سعودی عرب کے ساتھ رہنا ہے یا قطر کے ساتھ رہنا ہے کیا کہیں کہ جو سپیکٹرم ہے وہ چینج ہوتا رہتا ہے آپ کا لینز چینج ہوتا رہتا ہے پارٹی میں لینز جو ہے وہ اور ہوگا پی ایم ڈی سی کے ایک سو پچاس سال پرانے گیسٹ ہاؤس آئے دادا چودری عویس سو سال پہلے سیاست میں آئے مگر زیادہ تر تو آپ کا مخالف راجہ خاندان ہی جیتتا رہا آپ نے ایسا کیا کیا کہ اس بار زلہ جیلم کی ساری سیٹیں جیتتی ہیں؟ میرا خیال ہے کہ میں نے یہ کیا ہے کہ ایک تو ایکسپوئیر بڑھ گیا ہے اگر وہ لوگ جو پہلے دبتے تھے پہلے ایک یہاں پہ تھا اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں ہاں میں اب وہ ڈرف خوف لوگوں کے اس طرح کے نہیں رہے ہیں پہلے تو بڑی مطلب ظلم تھا نا اب وہ لوگوں سے کا دور ہٹ گیا ہے انڈیپینڈنٹ اپینین دیتے ہیں ایکسس میرا جو ہے یہ بھی پرانے روایتی سیاستدانوں کی طرح پہلے ذرا بہت ایکسس نہیں تھا میرا تو بلکل عوامی سٹائل ہے اسلام آباد میں ہوتا ہوں تو بلکل ڈفرنٹ ہوتا ہوں یہاں ہوتا ہوں تو بلکل مختلف ہوتا ہوں یہاں کیا کرتے ہیں؟ یہاں تو میں بلکل ایک عوامی آدمی وہاں بھی عوامی ہوں لیکن یہاں زیادہ عوامی ہوں آیا چودری الطاف گورنر، چچا چودری افتخار چیف جسٹس، مامو چودری شہباز وفاقی وزیر آپ تو وراستی سیاست کے امین ہیں مگر آپ نمائندگی کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی جو وراستی سیاست کے خلاف ہے ایسا کیوں؟ یہ بات صحیح ہے آپ کی کہ ایک بڑے کم فیملیز ہیں فرینکلی جو کہ اتنا لمبا عرصہ سسٹین کرسے کے ہم تو انیس سو تئیس چوبیس سے یہ ہمارا سلسلہ چل رہا ہے جو میں سمجھتا ہوں بڑی ایک الحمدللہ فخر کی بات ہے لیکن ہم لوگ ورکنگ کلاس لوگ ہیں آپ نے نام لیا چودری شباز صاحب کا چودری افتخار صاحب میں فرق بھی ہے ایون جو بھی میرا بھائی جو امین ہے یہ سارے لوگ کوئی فرینکلی کوئی بہت بڑے جاگردار نہیں ہیں ہم لوگ جو ہیں فیملی ہماری یا وکیلوں کی ہے یا سیاستدانوں کی ہے اور یہ سارے لوگ بشمول میرے ہم لوگوں نے بڑی جو ہے وہ سٹرگل کر کے اوپر آئے ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کوئی آپ سمجھئے کہ کوئی سونے کی چمچ جو ہے وہ ہم لے کے پیدا ہوئے ہیں یا نہیں ہے سب نو بڑی جو ہے ہم اپر میڈل کلاس کے لوگ ہوں گے اور اس کو سو سال میں میں سمجھتا ہوں دیکھئے اتنا لمبا ہمارا سیاسی سفر ہے کبھی ایک پرچہ بھی نہیں ہوا ہمارے اوپر جو ہے وہ کرپشن کا ایسے مطلب مخالفوں کے باتیں ہوں تو وہ علیدہ بات ہے لیکن ایک کسی کا کوئی الیگیشن بھی نہیں ہے تو اس چیز کو بھی عزت بچا کے چلنا بھی بڑا مشکل کام ہے الیکشن کے بعد وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات بنایا گئے لیکن کچھ ہی عرصے بعد آپ کی وزارت بدل کر آپ کو بے جان محکمہ سائنس و ٹیکنالوجی کا کلمدان دے دیا گیا بدلے کیوں گئے اور پھر مردہ محکمہ سائنس ٹیکنالوجی میں جان کیسے ڈال لی ہے پرابلم ہی ہو جاتی ہے کہ انفرمیشن جو ہے نا وہ بہت زیادہ ایک اس سے ایکسپیکٹیشنز بہت ہوتی ہیں پرائم منسٹرز آپ کی بھی بڑی ہوتی ہیں پھر آپ کا ایکسپوئیر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اس کی اوپر بہت باریک بینی سے توجہ ہوتی ہے اچھی چیزیں مثلا آپ دیکھیں پلواما میں ہم نے پلواما انسیڈنس میں پہلی بار پاکستان کا جو سیولین سائٹ تھی اس نے ڈومینٹ کیا آہ انڈیا کے مقابلے میں اور ہم نے جتنی انٹرنیشنل پریس تھی میں ان کو دیلی سے ہم نے بلوایا چیف صاحب سے ملوایا پرائم منسٹر صاحب سے ملوایا پوری جو ہماری کوریش تھی پلواما کی اٹھا کے دیکھ لیں اس طرح کی کبھی کوئی کوریش پاکستان کو نہیں ملی ہے پلواما میں ملی لیکن میڈیا تو آپ سے مسلسل ناراض رہا کیونکہ آپ میڈیا کے خلاف بولتا رہا میں میڈیا کو بتاتا رہا کہ یہ جو آپ کا معاملہ ہے جو آپ کا بزنس موڈل ہے یہ نہیں چلے گا یہاں ٹیکنالوجی انٹروینشن ہوگی آپ دیکھیں مجھے تو سال ہو گیا ہے میڈیا سے لہتا ہوئے لیکن آپ کا کرائسز تو بڑھتا جا رہا ہے شروع آپ نے کیا نہیں شروع میں نے نہیں کیا شروع تو کیا ہے جو ٹیکنالوجی ہے اس نے جو دنیا میں بڑے بڑے لوگیں میرے دور میں آپ نے ایک سینسرشپ بھی دیکھی ہے سینسرشپ بعد میں ہوئی میں تو ریزسٹ کرتا رہا سینسرشپ اس کو میں نے تو نہیں ہونے دی پھر اس کے بعد جو ہے میں بڑا میرا ایک واضح موقف ہے اس بارے میں جو آپ اگر ہی نہیں کریں گے آئی وانٹ نیو چینلز ٹو کام ایٹ نمبر تھری نمبر وان سپورٹ چینلز ہونے چاہیے نمبر ٹو انٹرٹینمنٹ ہونے چاہیے سوسائیٹی بھی نارمل ہونی چاہیے اسی طرح ہی ہوگی نا نارمل نہیں پہلے سوسائیٹی نارمل کریں گے پھر چینلز بس انڈا پہلے ہوگا یا مرگی پہلے ہوگی کیسے ہو سکتا ہے کہ ملک میں دھماکے ہو رہے ہیں اور ہم سپورٹ چینل چلا رہے ہیں نہیں ایسے نہیں ہوگا لیکن اب دھماکے نہیں ہو رہے تو بھی لگتا ہے اس دن میچ ہوا ہے اس دن سارا لاور بانتا ہے یہ تو ایڈمنسٹریشن کی آئی وڈ سے میں نے دس دفعہ انٹریر منسٹر صاحب کو کہا ہے کہ آپ انہیں ہیلیکاپٹر کے اوپر لے جائیں سارا شہر باندھ کرنے کی کیا تکمتی ہے اچھا جی مردہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو زندہ کیسے کیا اچھا پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ میرے پاس آپشنز تھی پانچ محکموں کی کس نے دیں آپشنز پرائیم مینسٹر صاحب نے پرائیم مینسٹر صاحب is very kind to me پختہ تاثر تو یہ تھا کہ آپ کو وزارت اطلاع سے فارق کیا گیا تھا نہیں نہیں فارق تو کیا انہوں نے لیکن آپشنز بھی دے دی تو انہوں نے کہا جلو ویسے تو تم فارق ہے لیکنہ دیکھ لینا جو گنا تو پھر میں نے اس میں سے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی خود جو ہے وہ چنا اور مجھے اس کا پوٹنشل کا پورا اندازہ تھا آپ کو بتا ہے ہم تو برینڈ کے لوگ ہیں تو پھر یہ جب رویت حلال والا معاملہ آیا اور وہاں سے ہم نے اس کو جو ہے وہ برینڈنگ کی اب اگلا انشاءاللہ اس تین سال کے لیے اور پھر اگلے سات سال کے لیے جو ہمارے پلانز ہیں انشاءاللہ آپ دیکھئے گا کیا آپ کا دس سال وزیر رہنے کا ارادہ ہے دس سال میں وزیر نہیں رہنا چاہتا میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ دس سال کا پورا ایک ورکنگ پلان دے جائیں تیس بلینڈ ڈالر ہم سمجھتے ہیں کہ جو ایکسپورٹ ہے اگلے دس سالوں میں ہم سائنس انڈ ٹیکنالوجی کے کر پائیں گے کیونکہ آپ روٹین کے آلو گاجر مطر بیچ کے پاکستان کا خسارے پورے نہیں ہو سکتے اس کے لیے ہم نے پورا پلان بنا دیا ہے پرائم منسٹر صاحب کو ہم نے دکھا دیا ہے اس میں اگر ہمیں پوری گورنمنٹ کی سپورٹ ملی دیکھیں پاکستان میں کام ہوتے ہیں صرف دو لوگ اگر چیمپین کریں پرائم منسٹر یا آرمی چیف تیسرا ہم جیسے لوگ جو ہوتے ہیں یہ ایڈوائزنگ ایڈوائزری رول میں ہوتے ہیں چیمپین انہوں نہیں کرنا ہے سو اگر آپ اسی طرح صوبوں میں اگر چیف منسٹر نہیں چاہتے کچھ نہیں ہو سکتا میں تو دونوں کو پی ایم صاحب کو اور آرمی چیف صاحب کو کہتا ہوں روز آپ سیٹھوں کو بلا کے بیٹھ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا دس سرب کا کام ہے کچھ ایسا کریں تیس سرب کا ہو جائے اس کے بجائے یہ ینگسٹرز کو بلائیں یہ جو ہمارے بچے پڑھتے ہیں ٹکنالوجی کے ان کو بلائیں ان کے پاس بہت بڑے بڑے آئیڈیاز ہیں اسی طرح سے اور بہت ٹکنالوجی میں ہمارے لڑکے ہیں جو کام کر رہے ہیں ان کو سننا چاہیے اور اس سین کو چینج کرنا چاہیے ایوانِ عدل پنڈ دادن خان پہنچے نو منتخب صدر بار اسوسیشن راجہ زبیر نے استقبال کیا پنڈ دادن خان بار اسوسیشن کے نو منتخب عرقین سے حلف لیا آج الحمدللہ جیلم کی تاریخ میں سب سے زیادہ جو میڈیکل سٹاف ہے وہ آج جیلم میں ہے اہل سیاست میں پڑھنے لکھنے کا رواج بہت کم ہے آپ کس طرح کی کتابیں پڑھتے ہیں کوئی رواج ہی نہیں ہے پڑھنے کا تو فرنکلی لیکن یہ ہے کہ میں تو خیر شروع سے جو ہے وہ کافی موقع ملا آپ جیسے اہل دانش کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا اس کی وجہ سے کافی کتابیں جو ہیں وہ پڑھ رہی ہیں ابھی جو جو سب سے بڑا اس وقت دنیا کا آئی وڈ سے لکھنے والا ہے وہ ایمینل ہیلیری ہے اس کی جو کتاب ہے ون آئیڈیاز آف ٢ونٹی فرس سنچری وہ ختم کی ہے اس سے پہلے بھی جو بہت بڑی بڑی کتابیں ہیں لیزلے ہزلٹن کی ہیں زیادہ تر جو میرا اپنا شوق رہا ہے وہ ہماری سب کانٹیننٹ ہسٹری کا ہے اور پھر مجھے سامہا فیلوسفی بھی پڑھنے کا شوق ہے تاریخ میں آپ کا ہیرو کون ہے؟ مختلف ایونٹس میں مختلف ہیروز ہوتے ہیں مجھے کئی دفعہ میں بڑا فیسنیٹ ہوتا ہوں مہاتمہ گاندی سے نیلسن منڈیلا سے جن لوگوں نے اپنی سال ہا سال جیل میں گزار دئیے ابوالکلام ازاد سے انہوں نے اپنے آئیڈیاز کے لیے جو ہے انہوں نے اپنی زندگیاں جو ہیں وہ جیلوں میں گزار دیں پھر اگر آپ دیکھیں یہاں پہ تو قائد عظم محمد علی جنہ کی ایک ٹوٹل ڈیفرنٹ ڈیمنشن ہے وہ آپ کو کئی جگہوں پہ اوپر بہت بڑے لگتے ہیں جو ان کا وی انتہار دوے ہی لکٹ فورڈ ٹو کریئیٹ ڈس کنٹری اور اس کو شیپ اپ کرنے میں ہسٹری میں پھر بیٹرن ڈرسل اگر آپ دیکھیں بیٹرن ڈرسل کی ایک عجیب و غریب اس نے فیلوسفی بدل دی اصل پیشہ تو وقالت تھا جنرل پرویز مشرف تک کے وقیل رہے کیا آپ کی سیاست آپ کی وقالت کو کھا گئی ہے سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ آپ کو وقیل ہونا تو صبح صبح اٹھنا پڑتا ہے آپ کو ساڑھے چھے پجھے اٹھ کے آٹھ پجھے آپ نے عدالت پہنچنا ہے تو کیا صبح دیر سے اٹھنے کے عادی ہیں نہیں میں تو ساری عمر جوڑی جلدی اٹھاؤں لیکن یہ جب میڈیا میں میں آیا اور ٹیلی بیئر پروگرام کر رہا تھا اس وقت مجھے بڑا مزہ آیا کہ اپنی مرضی سے صبح اٹھیں اور رات کو جو ہے وہ لیٹ سویں وہاں ایک تو عادت یہ خراب ہوئی دوسرا یہ ہے کہ آپ وقالت جو ہے وہ بڑا مشکل کام ہے اگر آپ نے بڑی وقالت کرنی ہے if you want to maintain that level top level پھر آپ کو اس میں کافی منت کرنی پڑتی ہے سیاست میں جو سیاست وقالت اور صحافت آپس میں بڑے آپس میں انٹرمنگل ہو جاتے ہیں کئی دفعہ آور لائپ ہو جاتے ہیں تو اس لئے مجھے کتنی مشکل پیش نہیں آتی ایک سے دوسرے میں جاتے ہوئے سو یہ پولیٹکس میں فرنکلی میں بڑا کین ہوں بگوز پولیٹکس is my first love اور میں سمجھتا ہوں کہ اصل تبدیلی کو اگر آپ لاسکتے ہیں سوسائٹی میں تو وہ آپ پولیٹکس میں لاسکتے ہیں وہ وقالت میں صحافت میں نہیں لاسکتے پولیٹکس is the real game changer for any society پیپلز پارٹی سے سیاست کا آغاز کیا یوسو رضا گلانی کے وفا کی مشیر رہے پھر کاف لیگ میں چلے گئے پھر پی ٹی آئی جائن کی اتنی مختلف جماعتوں میں رہے کیا آپ نظریاتی سیاست نہیں کرتے نہیں میں ریالسٹ ہوں اور ریالسٹ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہی پولیٹکس جو ہے itself political reality کا نام ہے میں کوئی بہت ideological نہ ہوں نہ میں claim کرتا ہوں لیکن مختلف نظریہ تھے ان کے آپ سب میں جاتے رہے نہیں کوئی مختلف نظریہ نہیں ہے سب کا نظریہ جو ہے وہ بیسیکلی ایک ہی ہے اقتدار میں آنا اور پھر اپنے اپنے انداز سے اپنی جو ہے وہ output دینا لیکن میں نے تین لوگوں کے ساتھ کائم کیا ہے یوسف رضا گلانی صاحب کے ساتھ بلاول صاحب کے ساتھ مشرف صاحب کے ساتھ اور تینوں سے میرا اب بھی تعلق اتنا ہی محبت کا ہے اتنا ہی قریبی ہے جتنا پارٹی بدلنے کے باوجود ان کو بھی سارا جو ہے وہ بھی وہی محبت کرنے کے ساتھ اور وہی محبت کرنے کے ساتھ اور ابھی بھی جب بھی اور میں فرنکلی بڑا کلیر ہوں اس معاملے میں جب بلاول صاحب کے میں قریب صاحب تو ایک بات میں نے انہیں بڑی کلیر لی گئی میں نے کہا سر مشرف صاحب جو ہے وہ میرے بہت میں ان کے قریب ہوں قریب رہا ہوں بہت میرا ان کا جو ہے وہ تعلق ہے تو میرے سے یہ ایکسپیکٹ نہ کریے گا کہ میں مشرف صاحب کو قریبیز کروں گا جو اور اسی طرح سے جب یہ یوسرز اگلانی صاحب کی ذات کا حوالہ آتا ہے یا بلاول صاحب کا آتا ہے تو وہ بھی میں لحاظ کرتا ہوں اور بہت میرا ان کا اعترام ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کہتی تو ہوگی کہ بلاول بھٹو کے خلاب بولیں نہیں فرنکلی مجھے کوئی نہیں کہا عمران خان بھی بڑے وسیع دل کے مالک ہے پرسنل ریلیشنشپ جو ہوتے ہیں ان کو آپ اس طرح سے میرا خیال ہے ان کی ایک اپنی اہمیت ہے اور عمران خان جو ہیں وہ انہیں مثلا اگر آپ کل کو کسی بات پر اختلاف ہو جائے عمران خان سے تو یہ تو نہیں ایکسپیکٹ ہو سکتا کہ ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ میں پرائم منسٹر صاحب کو یا عمران خان کے خلاف ہی بولنا شروع ہو جاؤ اس سے میرا خیال ہے ایک بندے کا کریکٹر جو ہے اس کا پتہ چلتا ہے ساتھ رہے ہیں پولیٹکس میں کیا ہوتا ہے یہ سب لوگ کبھی ایک ساتھ تھے کبھی ایک خلاف ہو جاتے ہیں پھر پولیٹکل پارٹیز اکٹھی ہو جاتی ہیں پولیٹکل پارٹیز وہ دوسری طرف سلی جاتی ہیں سو میرا خیال ہے ایک پرسنل رکھ رکھا ہو تو ہوتے ہی ہیں جارہانہ لہجہ تنظیہ انداز کیا یہ سب کچھ ٹی وی اینکرنگ سے سیکھا ہے بات آپ جی صحیح ہے اس میں دیکھیں جو ٹیلویئن ہے نا یہ بیسیکلی سمری کا میڈیا ہے یہاں لمبی باتیں نہیں ہوتی ہیں یہاں بڑے لوگ جو ہیں نا بڑے اچھے جو بہت اقل ماند اور بڑے لوگ ہیں وہ آکر رہ جاتے ہیں بکوز وہ اپنی بات سیکنڈز میں کرنی کی صلاحیت نہیں رکھتے تو اس لئے آپ کو نئی نئی اسطلاحات لینی پڑتی ہیں جیسے آپ نے دیکھا جو ساری ابھی پریلیمنٹ ہیں یہ ساری میری دی ہوئی ہیں ابو بچاؤ میں سے لے کر کے تو جو باقی ساری اپنا ہے ہم نے این نارو کے اوپر جو کچھ لائنز نکالیں یا جو کچھ کیا یہ سارا کچھ جو ہے یہ فرینکلی آپ کو سوچنا پڑتا ہے اور سوچ کر کے آپ کو کہہ لیجئے کہ دریا کو اگر آپ روزے میں بند نہیں کر سکتے تو آپ ٹی وی کے میڈیا میں نہیں سکتے جنوبی ایشیا کی سب سے بڑی کانے نمک کھیوڑا پہنچے کان کے اندر جانے کے لیے خصوصی ٹرین استعمال کی جاتی ہے کھیوڑا کان کی کن سترہ منزلیں ہیں ہم چھٹی منزل پر سفر کر رہے تھے پانی کے یہ تعلاب ٹیڈ سی کہلاتے ہیں کیونکہ ان میں نمک کی شرع پنچالیس فیصد سے زیادہ ہونے کی وجہ سے ان میں کوئی ڈوب نہیں سکتا تیرتا رہتا ہے آپ کے ہلکا انتخاب میں کانے نمک کھیوڑا بھی ہے گویا سارا پاکستان آپ کا نمک کھاتا ہے لیکن کیا مقابلے میں گھڑ بھی ملتا ہے یہ ہی سب سے بڑی کسیبت ہے یہ بڑی یہ ہے لیکن ہمارا یہاں پر جو سنت ہے دین سو پلین کے کریم وہ ہم ٹیکس دیتے ہیں اور ہمیں واپس کچھ نہیں ملتا کھیوڑا اس کو حصولی طور کے اوپر پاکستان کا رچیسٹ شہر ہونا چاہیے لیکن ہمارے ہاں جو موسپل کمیٹی کو ابھی بھی بڑی مجھے لڑ بھڑ کے میں نے پنجاب گورنمنٹ سے جو چار کروڑ روپیا تھا ان کا وہ لیا لیکن چار کروڑ روپیا میں کہاں کیا ہوتا ہے شہر کا شہر ہے اس کا کیا ہے لیکن اسی لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پروینچل فائنانس کمیشن ایوارڈ ہونا چاہیے تاکہ ڈسٹرکس کو تحصیلوں کو شہروں کو ان کے برابر کچھ حصہ جو ہے وہ مل سکے اب یہ دیکھئے کتنی زبردست جگہ ہے لیکن اس کو ٹورسٹ ریزارٹ بھی تو نہیں بنایا گیا سارے پاکستان سے لوگ آتے ہیں کانے نمک دیکھنے لیکن یہاں پہ کوئی سیاہوں کے لیے کوئی سہولیات نہیں ہیں نہ صرف یہ کہ سہولیات نہیں ہیں بلکہ مجھے جو سب سے بڑا ڈر ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ یہ جو پروجیکٹ ہے یہ پی ایم ڈی سی کا نقصان میں جا رہا ہے اور اگر یہ بند ہوتا ہے تو ہمارا علاقے میں بہت بڑی بیروزگاری آئے گی لہذا ابھی میں پوری کوشش کر رہا ہوں انٹرنیشنل انویسمنٹ لانے کی جس کا آپ نے کہا کہ اس کو ہم ایک ریزارٹ کے طور کے اوپر ڈویلپ کر سکیں آپ کی کیا منصوبہ بندی اپنے ہلکے کے حوالے سے یا حکومت نے کوئی اس پر کام شروع کیا ابھی نہیں ابھی تو خیرہ دیکھئے کہ لیلا سے جہلم تک جو موٹر وے ہے اس کو ہم ڈویل کیریج وے سے کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں جی ٹی روڈ سے اور تیسرا بہت بڑا پراجیکٹ جو میرا ہے وہ بائیو ٹیکنالوجی پارک ہے جو ہم ساؤتھ ایشیا کا سب سے بڑا بائیو ٹیکنالوجی پارک ہم جہلم میں بنا رہے ہیں اور یہ اس وجہ سے نہیں میں بنا رہا کہ یہ میرا ہلکہ ہے میں اس لئے یہاں پہ بنا رہے ہیں کہ جو پوٹوہار کی کچھ جو جڑی بوٹیاں ہیں وہ انڈیجنیس ہیں ہماری یا ہم اسلام آباد میں بنا سکتے تھے یا ہم اندر بنا سکتے تھے اسلام آباد میں آلیڈ اتنا کچھ ہوا ہوا ہے اس لئے ہم نے پھر اس کو جہلم بنایا آپ سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر ہیں دنیا میں اتنی جدت آ چکی ہے لیکن یہاں کانکنی کا وہی صدیو پرانا نظام ہے دنیا میں کہاں کہاں ٹیکنالوجی آگئی اس کو جدید کیسے بنائیں گے لوگوں کی زندگی خطرے میں ہے اس طرح کی کانکنی دیکھیں یہ بہتر ہو جانا تھا اگر ہم یہ جو ریکرڈک کے اوپر جو ہمارے سپریم کورٹ نے جو فیصلے دیئے اور اس سے جو بڑی کمپنیز تھی نہیں تو وہ سپریم کورٹ کے فیصلے غلط تھے آپ سو فیصل غلط تھے وہ تو دیکھیں نا جو افتخار چوڑری اینڈ کمپنی نے اس وقت جس طریقے سے سپریم کورٹ کو چلایا وہ تو قومی مفاد کے این مطابق فیصلے ہیں ان کا مفاد جو تھا وہ سمجھتے ہوں گے لیکن دیکھیں یہ پرابلم ہے پرابلم یہ ہے کہ جس کو جو کام نہیں آتا اس کو وہ کام نہیں کرنا چاہیے فر ایکزمپل میں منسٹر سائنس ہوں لیکن میں کبھی اپنے سائنٹسٹ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ بیٹری اس طرح سے بنائیں یہ میرا کام نہیں ہے جج صاحبان سمجھتے ہیں کہ ان کو زیادہ پتا ہے اور جو پولیسی میکرز ہیں یا جو لوگ ہیں ان کو نہیں پتا ہمارے ہاں نہیں ہیں لیک کرتا ہے سپریم کوٹ نے فیصلہ کیا اس سے دو نقصان ہوئے ایک تو وہ پیسوں کا نقصان تو ہوا ہی ہوا دوسرا نقصان یہ ہوا کہ یہ جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں انہوں نے پاکستان سے اپنا مو پھیر لیا کان کے اندر نمک ہی سے مسجد بھی تعمیر کی گئی ہے منارے پاکستان کا مارڈل بھی شفاف نمک سے تیار کیا گیا ہے کان کے اندر نمک کے کرسٹل سے خوبصورت شیش محل تیار کیا گیا ہے کان کے اندر آکسیجن لیول کو برگراہ رکھنے کے لیے بارہ وینٹیلیشن سسٹم لگائے گئے ہیں جو کہ چمنی کی طرز پر باہر سے تازہ ہوا محیہ کرتے ہیں موسیقی انسان اپنی حصے جمالیات سے بھی پہچانا جاتا ہے آپ کو انسانی حسن میں کیا اچھا لگتا ہے پیکج ہی ہوتا ہے پورا پیکج ہی اچھا لگتا ہے پیکج میں کیا ہوتا ہے سب سے پہلے تو چہرہ ہی ہوتا ہے کوئی آنکھیں کئی اچھ خوبصورت ہوں گی کئی ہونٹ اچھے ہوں گے پھر جو ہے وہ اس پیکج میں آپ کا دماغ بھی شامل ہے کہ کون کتنی کوئی اکل کی بات کر سکتا ہے بہت بہت خوبصورت لوگ ہوں گے بہت خوبصورت لڑکیاں ہوں گی بٹ ان سے پانچ منٹ بات کرنے کے پاس بندے کا دل کرتا ہے کہ بس اب یہ جان چھوڑے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ کام کیا بڑے بڑے عہدے انجوائے کیے پیسے کتنے کمالی ہیں پیسے کتنے نہیں کمالی ہیں بٹ فرنکلی کیا وہ کام ہے جو بلینرز کرتے ہوں گے اور مجھے موقع نہیں ملا پرائیویٹ یارٹس ہوں پرائیویٹ جہاز ہوں پادشاہوں کے ساتھ کھانے ہوں امیر ترین لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں ہوں بہنگی ترین لوگوں کے ساتھ پارٹیز کی ہیں پوری دنیا دیکھی ہے اور فرنکلی میں آپ کو بتاؤں کہ میں جب الیکشن سے پہلے چھ اٹھ مہینے پہلے میں کمشیل ایر لائن سے سفر کرنے ہی بھول گئے تھے کیونکہ جب بھی ہم جاتے تھے اپنے جہاز میں جاتے تھے تو جب میں وزیر بنا اور پہلی بار مجھے کراچی کمرشل فرائٹ سے جانے لگا تو مجھے اچانک ہوا کہ کس قدر میں کس طرح سے جہاز میں جاؤں گا اور پھر مجھے احساس ہوا کہ آپ لگجری کی اگر آدھی ہو جائے تو کتنی بری ہوتی ہے اور کیسے ہوتا ہے خبریں تو یہاں تک شائع ہو گئی تھی کہ آپ کے ملینز آف ڈالر بینکوں میں پڑے ہیں وہ بعد میں پھر ان کو پتا چلا کہ کسی نے ان کو کہا تھا یہی تو سب سے اسی لئے تو تھپڑ کاتے ہیں کہ بغیر انسنے جو کہ بات جو کرتے ہیں آپ ایک سنجیدہ اور شاہستہ سیاسی خاندان سے تلق رکھتے ہیں خود بھی بہت پڑے لکھے ہیں لیکن آپ نے تشدد کا راستہ بنا کر دو صافیوں کو تھپڑ مار دی ہیں کیا آپ کو اپنے غصے پر کنٹرول نہیں ہے دیکھیں دونوں جو تھے نا وہ میرے تو دوست تھے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ صرف اپنی ریٹنگز بنانے کے لئے صرف آپ کوئی آپ کسی کو کوئی سمجھیں کہ اس کی بھی میری تو کوئی عزت ہے نہیں تو اس کی بھی کوئی عزت نہیں ہے ایسے چلتے چلتے آپ اس طرح کے بےہودہ ترین الزامات لگا دیں میرے لاکھوں لوگ جو ہیں مجھے فالو کرتے ہیں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ میری بات سنتے ہیں اب میں سب کو کیا علیدہ علیدہ سٹوری بتاؤں گا کہ میرے پاس ایسا مجھے کچھ نہیں ہے لیکن تھپڑ مارنا بھی تو ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے نہیں مارنا چاہیے لیکن وہ بات یہ ہے کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے جو سارے لوگ ہیں اس باتوں کے اوپر تو اور زیادہ بھی ہو جاتا ہے تو بات یہ ہے کہ ایشو یہ ہے کہ اصولی دور پر آپ کی بات ٹھیک ہے جو آپ بات کر رہے ہیں یہ بڑی ایک موڈرن اور بڑی ایک موڈرن سوسائٹی کی ایک بات ہے ہم تو گاؤں کے لوگ ہیں وزیراعظم نے منع کیا ہوگا ڈانٹا ہوگا وزیراعظم صاحب نے تو کیا کہ تم کیا آرک کی شادی میں جا کے لپڑ لگا جاتے ہیں میں نے کہا سر اب وہ کیا کروں وہ ملنے آ جاتے ہیں خود ہی میں کے لیکن آئندہ تو میرا خیال ہے کہ آپ کو سمجھ ہو گئی کہ ایسے نہیں کرنا لیکن بات یہ ہے کہ میں تو جتنا کرتا ہوں میں تو کبھی ٹوٹر پر لوگوں کو بلوک بھی نہیں کیا جو لوگ گالیاں نکالیں جو مرضی کریں بات بات یہ ہے کہ اس طرح کے لوگ جب اپنی صرف ذاتی شہرت بنانے کے لئے اس طرح بے سروپہ الزامات لگائیں آپ مجھے بتائیں آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ میری پورن ویڈیوز ہیں آپ مجھے بتائیں کہ یہ کوئی سوسائٹی میں کبھی کوئی اس طرح آپ حریب شاہ بغیرہ سے کبھی ملے ہیں میں زندگی میں نے ملا کبھی میں جانتے ہی نہیں کون ہے کون نہیں ہے اور آپ نے جو ہے وہ اور لاکھ ہزاروں سینکڑوں لوگ میرے ساتھ تصویریں بناتے ہیں وہ آپ جوڑ کے تصویریں جوڑ کے چلانا شروع کر دیں تو یہ تو پھر کوئی بات نہیں ہے آپ کا جو ہے وہ اس سے ایک امیج جو ہے اپنے لوگوں میں اور میں صرف اپنے فیملی کو جواب دے نہیں ہوں میں ان پانچ لاکھ لوگوں کا بھی جواب دے ہوں جنہوں نے مجھے ووٹ دیئے ان کی عزت جو ہے وہ بھی میرے لئے امپورٹنٹ ہے اور میری عزت ان کے لئے امپورٹنٹ ہے شام کے وقت یونین کانسل پننن وال میں اپنے ساتھی چودری محمد علی کے گھر آئے ڈول کی تھاب پر پرتپاک استقبال کیا گیا چودری محمد علی نے چودری فواد حسین ان کے بھائیوں چودری فیصل اور چودری فراز کے ساتھ ساتھ میزبان کو پنجاب کی روایتی پک باندھی انشاءاللہ انشاءاللہ جسنا ہی اگے ورد رہے ہیں جڑے منصوبے اگے اسی لے کے آ رہے ہیں جڑا میرا ایک ویو ہے ایسا ڈیویلپمنٹ ہی اپنے علاقے نو دیکھ سکیے نہ صرف ساڑے اپنے لوکانوں اپنے گھراج نوکریہ لبن بلکہ بارد لوگ اچھی آکے نوکنیاں کریں ہیڈ رسول بیراج میں میکمہ آپ پاشی کے قدیمی ریسٹ ہاؤس آئے جب موٹر میں ہم نے بنائی تو موٹر میں نے بھی ایک کلورٹ رکھی جس پر سے اس جلالپور کے ناتے پراجیکٹ ڈائریکٹر خالد قریشی نے جلالپور نہر پراجیکٹ پر بریفنگ دیتی یونین کانسل داراپور میں پاکستان تحریک انصاف کے دفتر آئے پی ٹی آئی کے دیرینہ کارکن لیاقت گوندل کے گھر ہلکے کے عوام سے مسائل سنیں موسیقی رات کے وقت لدر میں اپنے ابائی گھر آئے ان کے کزن چودری فوق اور چودری نبیل نے گھر پر پرتکلف شاہیے کا احتمام کر رکھا تھا موسیقی لائیو باربیکیو مٹن آلو گوشت بریانی اور گاجر کے حلوے سے توازو کی گئی موسیقی 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 سائنسی ترقی میں پاکستان پیچھے کیسے رہ گیا ہم سے غلطی کہا ہوئی پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کا آغاز بڑا روبست تھا انیس سو باون میں ہم نے پی سی اے سائی آر بنائی سلیمہ زمان صدیقی صاحب جیسے بڑے سائنٹسٹ آئے اس کے بعد سکسٹی ٹو میں ڈاکٹر عبدالسلام جیسے بڑے جو برین تھے انہوں نے ہمارا سپیس پروگرام شروع کیا سکسٹی ٹری میں جب ہم نے اپنا راکٹ رہبر خلا میں بھیجا تھا چائنہ انڈیا تو ہمارے نزدیک بھی نہیں تھے تو آپ اندازہ لگائیں یہ وہ ادارے تھے جو تھرڈ ورڈ بھی سوچ نہیں سکتی تو اس وقت اور ہم نے وہ ادارے اس وقت بنائے سیمٹی ون کی وار کے بعد ہمارا سارا فوکس سیولین آر این ڈی سے ہو گیا ملٹری آر این ڈی کے پاس اچھا اب ہونا یہ چاہیے تھا امریکہ اور چین نے بھی ملٹری آر این ڈی کے اوپر بیسے خرچہ کیا امریکہ میں آج بھی فیفٹی ون پرسنٹ جو ان کا ریسرچ انڈ ڈیویلمنٹ بجٹ ہے وہ ملٹری آر این ڈی کے اوپر جاتا ہے لیکن دونوں نے ایک میکنزم کریئٹ کیا جس میں سیول اور ملٹری ایک دوسرے کے ساتھ اپنی ریسرچ شیئر کرتے تھے اب دیکھئے پاکستان میں بڑا انفورچنیٹ ہے کہ ہم آج جے ایف تھنڈر کے جو ہمارا الیکٹرونکس ہے وہ ہم خود بناتے ہیں لیکن ہم اپنا ٹی وی نہیں بنا سکتے تو اسی طرح سے ڈرون ٹیکنالوجی ہماری بہت ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے لیکن ڈرون کا اب ڈیفنس سے بھی زیادہ استعمال اگریکلچر میں ہے اب میں کوشش کر رہا ہوں میں نے آرمی چیف صاحب سے بھی بات کی ہے پرائم منسٹر صاحب سے بھی بات کی ہے کہ ایک سیول ملٹری انٹرفیس کریئٹ کرے جہاں سیول کی جو ہے وہ ٹیکنالوجی ادھر آ سکے اور ملٹری کی ادھر آ سکے میجر غلطیاں ہیں جو ہم نے اسی کی دہائی میں ستر اسی اور نوے کی دہائی میں کی نوے میں ہم نے تھوڑی امپرویمنٹ کی فر ایکزیمپل پاکستان اگین وہ فرس کنٹری ان ساؤتھ ایشیا جو اپنا موبائل فون لے کے آیا لیکن میڈ نائنٹیز میں ہم لائسنس کے جگڑے میں ہم 3G 4G لیٹ کر گئے اور وزارہ کریڈٹ انڈیا لے گیا وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کی خواہش تھی باوجو خواہش پوری نہ ہو سکی مگر اندر ہی اندر خواہش تو موجود ہوگی دیکھیں کہ یہ ہر ایک کا اپنا ڈریم ہوتا ہے اور ہر ایک کا اپنا کرنا چاہتا ہے میں تو definitely I want to bring change in پاکستان اور change جو ہے وہ میرے خیال میں چیف منسٹر کے عدہ جو ہے وہ ایسا عدہ ہے جو پورا ایک آپ کو یہ اختیار دیتا ہے کہ آپ ایک تبدیلی کا مہرہ بن سکیں تو ظاہر ہے کہ آپ کی خواہش ہوگی لیکن بہرحال یہ politics ہے بطور وفاقی وزیر ایسا کونسا کام کیا ہے جس پر فخر کر سکیں I think I have tried to contribute in a big way in information ministry اور پھر science and technology میں آ کر کے تو میں نے جو ایک لل تھا جو کہ ستر پچھتر سے شروع ہوا سیمٹی وان اور وہ اب تک چل رہا تھا اس لل کو ہم نے توڑ دیا ہے اور اب ہم ایک ایسے ایک ایسی بنیاد ہم نے دے دی ہے جس میں انگلہ دس سال میں آپ دیکھئے گا ابھی بھی میں گیا ہوں تو سی او جو شنگھائی کانفرنس ہے ففٹی سیون ملکوں کی کانفرنس ہے انہوں نے ریکنائز کیا ہے کہ پاکستان is back with China, India and Russia R&D میں واپس آیا ہے تو اگلے دس سال میں تو انشاءاللہ پاکستان میں آپ دیکھے گا کہ پورے کا پورا ہم نے جو فاؤنڈیشن رکھ دی ہے اس سے پاکستان کا science and technology کا پورا سین بن جائے پاکستان کے لوگوں کو ستر فیصد بیماریاں پینے کے پانی سے لگتی ہیں آپ کے پاس کوئی ایسا حل ہے کہ آپ لوگوں کو سستا صاف اور صحت مند پانی دے سکیں آسان حال دیکھیں سب سے یہ ہے ہم نے پرائیویٹ کمپنی ابھی ہم نے utility stores کے ساتھ ایک expression of interest M.O.U. sign کی ہے اب ہم expression of interest دے رہے ہیں کہ ہم PCRWR فیصلہ بتائے گا کہاں پہ کس قسم کا water filtration plant لگنا ہے پرائیویٹ کمپنیز آئیں وہ اپنا پانی کا plant لگا لیں اور اپنا پانی بیچ لیں for example یہ جو bottled water آپ کو مل رہا ہے پچاس روپے کی لیٹر باٹر مل رہی ہے یہ پانی cost جو ہے کر رہا ہے تقریباً پچھتر پیسے سے پچانوے پیسے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو ڈیرڈ روپے لیٹر میں بیچ لیں سو اس کے اوپر تو ہم تقریباً تیار ہیں پرائیویٹ سیکٹر آئے پرائیویٹ سیکٹر ہمارے ساتھ ملے گا ہم utility stores سے شروع کر رہے ہیں اور یہاں پہ پانی جو ہے اس کو انشاءاللہ تعالی آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا متنازعہ تو ہے مگر آپ ایدین کے مسئلے کے حل کے لیے دائمی اسلامی کیلنڈر کب لائیں گے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ متنازعہ تو کوئی نہیں ہے پاکستان میں تو ہر چیزی متنازعہ ہے یہاں پر تو آپ کچھ بھی کر لیں متنازعہ ہو جاتا ہے دیکھیں ملیشیا میں کوئی متنازعہ نہیں ہے یہی کیلنڈر چل رہا ہے انڈونیزیا میں چل رہا ہے باقی ملکوں میں ترکی میں چل رہا ہے یہ تو گورنمنٹ کی ویل چاہیے کہ اس نے کیسے کرنا ہے تو کیا ایسے حساس معاملات میں حکومت آپ کا ساتھ نہیں دیتی میں تو کیابنٹ میں لے کے گیا ہوں کیابنٹ میں اس کو جو ہے ریلیجیس افیز منسٹری کو ڈال دیا ہے پھر وہ کہتے ہیں اسلامی نظریاتی کانسل سے پوچھ رہے بیسیکلی میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ یہ پاکستان میں جب تک ہم ریلیجیس اکسٹریمزم کو ایک سٹیٹ کا مسئلہ سمجھ کر کے نہیں لیں گے اس وقت تک یہ ہونا نہیں ہے کبھی اس کا حل نہیں نکلے گا یہ تو پاکستان کے لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے پاکستان نے فیصلہ کرنا ہے اگر آگے جانا ہے تو اس کا حل کرنا پڑے گا اگر بیک ورڈ رہنا ہے پیچھے جانا ہے تو پھر ہم ایسے چلتے رہیں گے کچھ لوگ آپ کی باتوں کا مزاک اڑاتے ہیں تو کچھ آپ کے بارے میں بڑی سنجیدہ گفتگو بھی کرتے ہیں آپ کو کس چیز کا زیادہ مزا آتا ہے پیکیج ہے زیادہ تر مزاک اڑایا جاتا ہے لائلیمی کی وجہ سے مثلا میں نے کہا کہ ہیلیکاپٹر جو ہے وہ پنچپن روپے کلومیٹر جو ہے وہ پڑتا ہے اور اگر آپ کو اپنا ہیلیکاپٹر ہو اپنا پائلٹ ہو واقعی اتنے کئی پڑتا ہے اور اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو ابھی آپ جا کے دیکھ لیں نے اپنی سروس شروع کی ہے نیو یوک سیٹی سے جی ایف کے وہ تقریباً دو سو ڈالر لے رہے ہیں وہاں پہ جانے کا جو اگزیکلی تقریباً ستر پچھتر روپیا جو ہے وہ پر پر کلومیٹر جو ہے وہ کاسٹ کرتا ہے سو اس طرح سے جو ہے وہ زیادہ تر لائلیمی بڈ فرنکلی اس ملک میں سبسٹینٹیو ایشوز کی اوپر سب سے ادھا بات تو میں نے کیے کس طرح کی موسیقی سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور کون سی اداکارہ اچھی لگتی ہے نسطر تطلی خان جس میں صوفی ٹچ ہو جس میوزک میں وہ زیادہ اچھا لگتا ہے کوالیاں زیادہ جو ہے وہ اچھی لگتا ہے اور اداکارہ ایک تو مہاوی شہیات زبردست ہے ان کو جو میں منسٹر تھا تو میں انہوں نے کبھی نہیں ملا بعد میں ملا ایکچھلی ابھی لیکن میں انہوں نے کبھی نہیں ملا فورس تاریہ امتیاز کیونکہ ان کا جو فلم بزنس تھا that was much beyond any other اچھا تو آپ وہ تھے جنہوں نے میں وہ شہیات کی سفارش کی تھی بالکل میں نے ریکمنٹ کیا تھا اور میں نے تو اور کہا تھا کہ ینگسٹرز کو ریکمنٹ کیا کریں پاکستان میں بڑی عظیب انٹرسٹنگ بات ہے ایوارڈز کیلئے لوگ سفارشیں کراتے ہیں اتنے لوگ سفارشیں کراتے ہیں کہ جس کی حد نہیں یہ بھی سفارش پہ کی تھی ریکمنٹیشن یا نہیں 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 اور میں نے کہا صرف ان کو ملنا چاہیے جو کہ واقعی ٹاپرز ہیں اپنے شعبوں کے اور وہاں پہ ہم نے بڑی کوشش کی میریٹ ان فورس کرنے کی موسیقی 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 موسیقی